سلام میں اس بھیر کو جو دیش کی شان تھا تیرنگا تھا جس کے دل میں بغت سنگھ جس کا نام تھا جہین ایبریون آج بات کریں گے اس شیر کی جس میں ہستے ہستے فاسی کا فندے کو چماتا جناب ایسے تو اس دیش میں بہت سی نشانی رکھی گئی ہے کسی نہ کسی کی بلیدانوں کی پر بغت سنگھ کی آج بھی کتنے بلیدانوں کی نشانی نہیں ملی آج میں آپ سب کو ایک چوٹی سی کہانی بتانے چاہوں گا کہ ایک چوٹی سی بچی ہوتی ہے جو کی اسکول میں پڑتی ہے اسکول میں ایسے ایک میزیوم میں لیا جاتا ہے اس میزیوم میں ایک رسی رکھی جاتی ہے اس رسی کو دیکھ کر بچے کہتے ہیں کہ ٹیچر ٹیچر یہ رسی کس کی ہے تو ٹیچر نے کہا بیٹھا یہ وہ رسی ہے جس میں گاندی جی اپنے گائے کے بچے کو باندہ کرتے تھے اور پھر بچے نے ہستے ہوئے ٹیچر کو کہا کہ ٹیچر ٹیچر وہ رسی بھی ہوگا نا جس میں بگر سنگھ ہستے ہستے ہوئے فاسی کو چماتا اور پھر بات میں ٹیچر کے پاس بولنے کے لیے کوئی شب دی نہیں تھا اور دوستو آج بھی ہم گاندی جی کو راشتر پتہ مانتے ہیں توکہ ہم بگر سنگھ کو راشتر پتہ نہیں مان سکتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں آپ اپنا رائے جرور بتائیے اور میں یہ چاہتا ہوں اگر گاندی جی کو راشتر پتہ مانا جا سکتا ہے تو بگر سنگھ کو راشتر پتہ بھی ماننا چاہیے تو میں اپنا رائے بتا دیا تو آپ لوگ بھی اپنا رائے جرور بتائیے کومنٹ سیکشن میں